تجزیہ اگلی آیت میں سالک بئنہو کانت تاتیہم رسولہم البینات یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر واضح نشانیاں واضح موجزے بھی اللہ نے جس کو دیئے فقالو تو انہوں نے کہا اب بشر یہدون اللہ کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے تکفرو اس پر کفر کیا انہوں نے و تولو اور رخ پھیر لیا گردن موڑ لی بستغناللہ اللہ بھی غنی ہے اللہ تو غنی ہے ہی ہے واللہ غنی جن حمید اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ جدہ جانا جاؤ اب یہاں آیا بہت باریک نکتہ شاید آپ کو بھی وہ برا لگے اچھا نہ لگے دیکھئے ایک ہی بیماری ہوتی ہے وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے وہی کینسر ہے اس کی کسی جگہ کا جا کر کوئی سیجنٹری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی کسی اور تیشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہے رسول کیسے ہو سکتے ہیں سمجھے آرہے ہیں یہی بیماری آئی بعد میں جس کو رسول مان لیا یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں کوئی فرق ہے اس میں وہاں بشر سامنے تھا ہاتھ پاؤں والا اس کا بیٹا ہے اس کا پوتا ہے اس کا ان پر پوتا ہم جانتے ہیں اس کو کوئی نہیں ہے یہ وہی تو ہے نا بشر سامنے تھا بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار نبی کیسے ہو سکتا اور جس نے نبی مان لیا خدا بناو یا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناو کم سے کم اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو ایک ہی مرض ہے ایک ہی مرض ہے آخر یہ کوئی تو وجہ ہے نا قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے قُل اِنَّمَا أَنَا بَسَرٌ مِسْلُكُنْ يُحَا اِلَيَّا نَمَا اِنَا حُكُمْ اِلَا هُمْ مَعِدُ آخری آیتہ سورہ کحاف کی ہے یہ نہیں کہیے دنکے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور وہ الہ اللہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا البتہ دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے کچھ لوگوں نے اس نکتے کو امفرسائز کرنے کے لیے جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں ہمارے مدرگوں سے بھی ہوا کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا کسی نے کسی نے کوئی اور مثال دے دی ایسی بات بھی نہیں نبی کے بات خصائص ایسے بھی ہیں جو واقعاً عام بشر کے نہیں ہیں یہ حدیث میں تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے حضور آپ سومے وسال رکھتے ہیں ہمیں نہیں رکھتے دیتے ہیں ہمیں منا کرتے ہیں سومے وسال یہ ہے کہ آج روضہ رکھا اور اس کو آج شام کو افطار نہیں کیا پھر رات چل رہا ہے وہ روضہ اگلا دن بھی تو دو دن کا سومے وسال ہو گیا اگلی روز شام کو جا کی کھولا یہ سومے وسال ہے پھر تین دن کا چار دن کا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے فرما ایوکم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پھلاتا ہے تو باس پہلو ہے نبی اپنی پوچھ سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھتے تو خصائص ہیں پھر نبی کو ساری سیر کرا رہی گئی آسمانوں کی زمین کی کہا لے گئے تو یہ معاملہ بھی نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے انسانی آواتف و میلازات بھی تھے چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا زخم کا وار لگا ہے تو اس پر سے فون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آسو آئے ہی آئے ہیں کبھی بدعا بھی نکل گئی ہے سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مدید میں لیکن یہ ہے کہ رسالت کی کا انکار برمیر آئے بشریت اور بشریت کا انکار برمیر آئے رسالت یہ دونوں چیزیں ملت ہیں اور یہ ہم بدن ہیں ذَلَقَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِهِ الْنُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا بَشَرٌ يَحْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّا وَاسْتَغْدَلْنَاهُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْحَدِيرُ